دوستو امید ہے اب تک آپ کمفرٹیبل بھی ہو گئے اس سسٹم کو سمجھنے کے حساب سے اور آپ میں سے کچھ لوگ این ممکن ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اپنا بینک اکانٹ کھول بھی چکے ہو این ممکن ہے اب تک آپ نے لائر سے بات چیت کر کے اپنا بزنس لیگل بھی کرا لیا ہو تھو ایف بی آر اور این ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو انٹین نمبر بھی مل چکا ہو اب بینک اکانٹ پہ جب آپ پیسے لے کے آنا چاہتے ہیں یہ سمپل بینس ہے نا جیسے میں نے بتایا یہ آپ کا فریلانس مارکٹ پلیس ہے بیچ میں آپ کا بینک کا انفرمیشن پاپولیٹڈ ہے جو پیسہ کمائیا وہ آپ کے کاؤنٹ میں رہ گیا اور اکاؤنٹ سے آپ نے پیسہ اٹھا گیا جنہا آپ اپنے پاکستانی بینک تک لے کے آنا چاہتے ہیں یہ ایک پروسس ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بینک انفرمیشن بیسک پاپولیٹڈ کرا دی کہ جناب میرا بینک ہے مثال کے طور پر اے بی سی بینک لہور ارے اے بی سی بینک لہور میری فریلانس مارکٹ پلیس کو کیسے پتا لگے گا کہ یہ اے بی سی بینک ہے جب تک اس کی بیسک انفرمیشن نہیں ہوتی ایک طریقہ ہوتا ہے میں نے آپ کو اپنے گھر کا راستہ بتانا ہے تو میں آپ کو پورا اڈریس دوں گا نا دوستو کہ میں اس ٹریٹ میں رہتا ہوں اس ٹاؤن میں رہتا ہوں یا اس سوسائٹی میں رہتا ہوں اور میرے آنے سے پہلے نیئر بائی مائل سٹونز لوکیشنز لینڈ مارکس یہ ہیں بھائی اگر آپ اس راستے سے آ رہے ہیں تو یہ مائل سٹون آئے گا اگر آپ دوسرے راستے سے آ رہے ہیں تو یہ مائل سٹون آئے گا نشانی کرتے ہیں نا ہم نارملی گھر تک پہنچانے کے لیے اسی طریقے سے پیسہ بینک اکاؤنٹ تک پہنچانے کے لیے دو نشانیاں ہوتی ہیں ایک نشانی کا نام ہے آئی بین نمبر اور دوسری نشانی کا نام ہے سویفٹ بینک اب یہ دو انفرمیشن ہے یہ کرتی کہیں یہ ٹریس کرتی ہیں آپ کے پیسے کو کیونکہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے فری لانس مارکٹ پلیس اور وہ ساری کی ساری بائی دعوی سیلیکون ویلی میں ہی بیٹھی ہیں امریکہ میں اب امریکہ سے پاکستانی بینک تک آنے کے لیے کچھ مائل سٹون لینڈ مارکس ہوتے ہیں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں تو وہ سویفٹ بینک آئی بین یہ دو انفرمیشن جو ہے وہ آپ پاپولیٹ کریں گے جو آپ کا بینکر دے گا جب آپ اکاؤنٹ کھول لیں گے آپ نے ان سے صرف یہ دو چیزیں مانگنی ہیں کہ میرا پیسہ باہر سے آ رہا ہے مجھے سویفٹ کوڈ آئی بین دے دیجئے وہ جا کے اپنے فری لانس مارکٹ پلیس پہ پاپولیٹ کریں گے بائی دعوی ہر مارکٹ پلیس آپ سے پوچھے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ زیادہ تر فری لانسرز ایشیا میں ہوتے ہیں اور ایک ایشین بینکس کی ریکارمنٹ ہوتی ہے ان دونوں جو ہے اکاؤنٹس کی انفرمیشن لینا جب آپ یہ پاپولیٹ کر دیں گے جب بھی آپ پیسہ ویڈراؤ کرو گے اپنے فری لانس مارکٹ پلیس سے پیسہ یوں کر کے تین چار دن میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا یہ وارننگ ضرور دے دوں کٹوتی ہوتی ہے جب وائر ٹرانسفر کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سروس چارجز جو ہے ایڈمیسٹریٹیو چارجز فری لانس مارکٹ پلیس چارج کرتی ہے جب آپ ایک بینک انفرمیشن پاپولیٹ کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ وائر ٹرانسفر کی ریکویسٹ بھیجو گے تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی تو جائے گا نا چاہے آن لائن جائے چاہے وہ بینک میں جائے آپ کی وائر ٹرانسفر کو انیشیئٹ کرنے کے لیے تو جب وہ بینک جائے گا مسال کے طور پر اور وہاں سے وائر ٹرانسفر انیشیئٹ کرے گا تو وہ ایڈمیسٹریٹیو چارجز تو لگتے ہیں شکر کریں یہ بھی بڑے کام ہے صرف پچیس ڈالر دو ہزار تک لگتے ہوتے ہیں بیس پچیس ڈالر پر دو ہزار میں it includes all the administrative cost of insuring that the money from freelance marketplace is transferred onto your local پاکستانی bank account simple